السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس فیزک فیت سوہیل میں آپ کو ہشام دیت کہتے ہیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹیور فیزکس چپٹر نمبر سیکس فلویڈ ڈائنامکس اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اپلیکیشنز اب دی برنالیز ایکویشن تو سٹوڈنٹس میں پہلے سجسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے برنالیز ایکویشن کو صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے اور آپ کو اس کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تو میں سجسٹ کرتا ہوں کہ اب ہماری چینل پر پہلے آپ برنالیز ایکویشن کی جو ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ اس کو لازمی دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم نے اس کو کافی آسان طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے اور اس کی ساری ڈیریویشن جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے تو پہلا جو اپلیکیشن ہے برنالیز ایکویشن کا وہ ہے آٹومائزر آٹومائزر کیا ہوتا ہے The device which is used for emitting a fluid liquid as a fine spray آٹومائزر وہ device ہوتا ہے وہ آلہ ہوتا ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے ایک fluid کو باہر نکالنے کیلئے ایک fine spray کی صورت میں یعنی آٹومائزر وہ device ہوتا ہے جو کہ inside ہمارے پاس یہاں پر ایک fluid موجود ہے اس fluid کو باہر نکالنے کیلئے ایک fine spray کی صورت میں نکالنے کیلئے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس device کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس device کو ہم آٹومائزر کا نام دیتے ہیں اب یہ آٹومائزر کام کس طرح کرتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے یہاں پر ہم ہمیں چاہیے کہ ہم برنالیز ایکویشن کی جو آخری conclusion ہے ہم اس کو ضرور سمجھے اور برنالیز ایکویشن کی جو conclusion ہے وہ یہ ہے that speed of a fluid is inversely proportioned to the pressure اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس fluid کا speed جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس low pressure create ہوگا اور ہمارے پاس اگر fluid کا speed کم ہوگا تو as compared to that ہمارے پاس جو pressure ہوگا وہ high ہوگا تو یہ جو بل لگا ہوا ہے یہاں پر یہ عام طور پر ربل کا بنا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر ہوا بری ہوئی ہوتی ہے جب ہم اس بلپ کو دباتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں موجود جو air particles ہوتے ہیں جو air ہوتا ہے جو fluid ہوتا ہے وہ اس tube کی طرح باہر نکلتا ہے جب یہ air particles اس section of the pipe میں سے گزرتے ہیں تو چونکہ ہمارے پاس اس section میں cross sectional area کافی زیادہ ہے تو اس کا جو speed ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے لیکن جب وہ air particles اس section of the pipe میں سے گزرتا ہے تو وہ ایک کافی high speed کو attain کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو cross sectional area ہے وہ کافی کم ہے بہت زیادہ کم ہے تو جب ہمارے پاس یہ fluid اس section of the pipe میں سے کافی تیزی کے ساتھ کافی بڑی speed کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ یہاں پر according to the Bernalese equation low pressure کو create کرتا ہے اور ہمارے پاس جو نیچے liquid موجود ہے جو fluid موجود ہے اس storage tank میں تو وہ high pressure سے اس tube کے تروں low pressure والی area اور cross section area کی طرف کیا کرتا ہے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے پاس جو یہاں پر liquid موجود ہے وہ اس tube کے تروں اس high pressure region سے low pressure region میں چلا جاتا ہے اور اس air کے ساتھ mix ہو کے یہ آگے اس section of the pipe میں سے high region سے ہو کر low region کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس section of the pipe میں سے جب یہ نکلتا ہے تو آخر میں یہاں پر ایک نوزل لگا ہوا ہوتا ہے جس کی cross sectional area بہت زیادہ کم ہے تو یہ air اور اس میں mix liquid particles ہو چاہے ہیں جو ہمارے پاس یہ fluid ہوتا ہے تو وہ جب اس نوزل سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک fine spray کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس atomizer تو اس کی کچھ example ہم نے لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس perfume bottle جو ہوتا ہے جب ہم عام طور پر کہی جاتے ہیں تو ہم perfume استعمال کرتے ہیں اس perfume کو جو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک atomizer ہوتا ہے اور وہ کام کس طرح کرتا ہے وہ برنالیز ایکویشن پر کام کرتا ہے تو perfume سے جب بھی perfume نکلتا ہے تو وہ بھی اس طرح کے ایک fine spray کی صورت میں نکلتا ہے paint sprayers آپ نے paint یہ ہمارے پاس جو paint کے machine ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی ہمارے پاس اسی principle پر کام کرتے ہیں اسی طرح engine carburetor جو ہوتا ہے وہ بھی اسی principle پر کام کرتے ہیں اور water filter pumps جو ہوتا ہے these all are the examples of the applications of the برنالیز ایکویشن اور یہ examples ہیں atomizers کی تو i hope آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ ہم سے comment section میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much